مرکزی رویت حلال کمیٹی نے کہا کہ روان سال رمضان المبارک کا پہلا روزہ منگل بارہ مارچ کو ہونے کا امکان ہے رویت حلال کمیٹی ریسرچ کانسل کے جنرل سیکٹری مفتی خالد اجاز نے جمعیرات کو جاری بیان میں کہا کہ گیارہ مارچ بروز پیر کو شام کو متلہ صاف ہونے کی صورت میں حلال کی رویت بہ آسانی ممکن ہے لہٰذا امکان ہے کہ پہلا روزہ منگل بارہ مارچ دوہزار چوبیس کو ہوگا انہوں نے کہا کہ دس مارچ بروز اتوار کی شام دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں حلال کی رویت ممکن نہیں ہے مفتی خالد نے کہا کہ نیا چاند دس مارچ کو پاکستانی وقت کے مطابق بعد دوپہر دو بجے پیدا ہوگا اور رویت حلال کے لیے چاند کی عمر انیس گھنٹوں سے زائد ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ 29 شبان یعنی پیر گیرہ مارچ کی شام غروبی آفتاب کے وقت چاند کی عمر پاکستان کے تمام علاقوں میں 28 گھنٹوں سے زائد ہوگی چاند کی رویت کے حوالے سے مزید تفصیل بتاتے ہوئے جینل سیکٹری نے کہا کہ چاند کی رویت کے لیے غروبی آفتاب اور غروبی کمر کے درمیان فرق کم از کم 40 منٹ ہونا چاہیے اور کراچی میں یہ فرق 73 منٹ جیوانی میں 74 منٹ لاہور اور کوئٹا میں 76 منٹ اسلام آباد میں 77 منٹ پشاور چار سدہ اور مزفر آباد میں 78 منٹ جبکہ گلگت میں 89 منٹ ہوگا